ہمارے پاس ایٹم بام ہے لیکن میں ہے تو یہ ہمارے بھی ایک ہو چکے ہیں اچھا ایٹم بام ہمارا بھی ایک ہو چکے ہیں بلکل اگر نہیں ہے وہ ایک ہوا تو ہمارے جو اکمران بیٹھے ہیں کیوں نہیں اس لئے پر یہ عملہ کرتے ہیں یہ کیونکہ ہمارا آرچ رائیول ہے اور کوئی بھی چیز میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کا وہ موقع نہیں چھوڑتا تو ظاہری بات ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایک مطلب ایونٹ ہے یہاں پہ جنرلسٹ آرہے ہیں انجیوز آرہی ہیں ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز آرہی ہیں پاکستان گورنمنٹ جو ہے اسے سپانسر کر رہے ہیں ہوسٹ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ انڈیا تو نہیں چاہے گا کہ وہ آ کے تھوڑا سا لیجٹیمیسی دے ایسی ہوگا یہ بات تو حقیقت ہے ماننے والی ہے کہ جب سے مودی سرکار آئی ہے انڈیا میں ترقی ہوئی ہے کافی زیادہ یہ تو بات ماننے والی ہے باقی جہاں تک یہ سوال ہے کہ پاکستان کے معاملات میں امریکہ کی مدد نہیں چاہیے تو مودی صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ ریلیشنشیپ بنانے کے لیے کسی دوسرے کنٹری کی ضرورت تو پڑتی ہے جس طرح سے پاکستان کے اور انڈیا کے معاملات چل رہے ہیں جس طرح سے ہمارے ریلیشن ہے وہ اگر کوئی تھرڈ پرسن نہ ہوگا تو اس کے علاوہ ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی بلوچستان کے اندر اور ہمارے مغربی بارڈر پر یا مشرقی بارڈر پر کبھی کبھی تو وہ تو حرکتیں کرتا رہتا ہے تو وہ پاکستان کو دنیا کے اندر تنہا کرنے کی ہر کوشش جو ہے وہ اپنی طور پر کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ کافی اتک کامیاب بھی ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان نے جو آنے سے انکار کیا ہے وہ انڈیا کی ویسے نہیں آرہا دوستو پھر سے حجر ہو چکا ہوں ایک تڑکتا بھڑکتا ریاکشن ویڈیو لے کے اوپر سے دیکھو نیچے سے پھیکو سامنے سے دھکیل درکیس کو ان ہمارے پڑسیوں کو جہاں دیکھیں وہیں پہ مارو ان کو نہیں دوستو مجھا کر رہا تھا ابھی دیکھیں حالی فیلال میں جو جے شنکر جی ابھی آج تاہی ہو آنے ابھی تک فکس نہیں بتا رہے ہیں کہ جائیں گے کی نہیں جائیں گے سو سمیٹ کے لئے اسلام آباد ٹھیک ہے اور وہیں پہ اور ان کا جو کہنا ہے پاکستانیوں کا کہا کہ سب لوگ آ رہے ہیں موڈی جی آتے تو اچھا ہوتا تو بھائی صاحب سب لوگ کون آ رہے تمہارے جو قریبی دوست ایک دم چھڑی بنیان یار چائنا اس کے تو جنپنگ آئے نہیں انہوں نے تو اپنے دوسرے صدر کو بھیج دیا آپ اسی میں خوش ہو جائے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ موڈی جی کو آنا چاہیے موڈی جی کیوں آئیں گے بھائی تمہارے یہاں پہ تم لوگ موڈی جی کے صرف تاریف کر کر اس میں خوشی مناؤ جائے سنکر جی آئیں گے کی نہیں آئیں گے انہوں نے بولا تھا کہ ابھی بھی 24 گھنٹے بعد بچا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ دیکھئے آپ لوگ اسے انتظار کیجئے اور دوسری طرف دوستوں جو ٹرمپوہ ہے ٹرمپوہ نے پھر سے موڈی جی کا تاریف کر دیا تو پاکستانیوں کو پھر سے معلوم نہیں ریکشن دینا سٹارٹ کر دیا انہوں نے بانگل دیشوں کو بھارت نے دھویا اچھے سے والٹی ٹوینٹی کا ریکارڈ انٹرنیشن کا ریکارڈ بنایا 297 runs for 6 سانجیو سیمسن سے پاکستانیوں کو پیار ہو گیا اور ہمارے جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے وہ باہر ہوگا اسٹلیا سے ہار کے بری طرح ہارون پریتکور نے پھر سے اپنا رنگ دکھایا دوستو وہ ٹھکور 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 ہے جو بوڑے گھوڑے ان کو ہٹاؤ چھوکڑا چھوکڑیوں کو لے کے آؤ اتنا پیسہ دے رہے ان کے پیسے کما کما کے کروڑو کما کے یہ لوگ اپنے سمپا یہ لوگ اور بھارت کے لئے کھیلتے نہیں ہیں یہ لوگ اپنے لئے کھیلتے ہیں ٹھیک ہے انڈین جو منز ٹیم ہے جیسے آپ لوگ لا رہے ہو سیلیکشن وغیرہ کر اچھ اچھ پلیئرز کو لا رہے ہو بنچ سٹریند بڑھا رہے ہو موقع سب کو دے رہے ہو ویمن ٹیم میں بھی ایسا کرو ان کا صرف تنخواہ بڑھا گیا آپ چھوڑ دیئے ہو باقی جو اچھ اچھ پلیئر سے ان کو لاو موقع دو ایسے بھی تو ہار رہے ہو تو دو تین اور ہار جائیں گے تو اس میں کیا جائے گا تمہارا ایسے بھی ہم تو تو مطلب کتنا جیت ہوگے تم تھوڑا سا ہار کا بھی چسکہ لو لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اور جو فیوچر جنریشن ہے نا وہ اچھا بنے گا اچھا ٹیم بنے گا یہ سب بڑھے 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 بڑھیوں کو ہٹاؤ ٹھیک ہے بہت دن سے آپ لوگ لمبے لمبے ریس کے گوڑے کو کھیچے جا رہے کھیچے جا رہے پسٹیلے سے ہار جاتے تم لوگ جا کے چھوڑا دوستو ریاکشن ویڈیو آپ دیکھئے آپ کو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوست کو پلستان ملے گا دوستو پڑا سا گلود بھی ملے گا جاتا کہ کشمیر کی بات ہے تو کشمیر نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر نہ پاکستانیوں کا ہے اور انڈیا کا ہے یہ میجوریٹی کہتے ہیں کشمیر کشمیریوں کا ہے کشمیر کشمیریوں کا ہے اچھا ایک مددہ بنایا ہے فساد کی جڑ بنا دی ہے دیکھیں پاکستان کبھی کشمیر کے سٹان سے پیچھے نہیں ہٹے گا یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور انڈیا بھی کبھی کشمیر کے اوپر سیکریفائز نہیں کرے گا یہ بھی ہم سب کو پتا ہے تو پھر یہ لڑائی کا دی اینڈ کیا ہے بتائیں نہ وہ ہٹ رہے ہیں نہ ہم ہٹ رہے ہیں تو اس میں ترل پارٹی کو پارٹی سپر پارٹی وہ کون ناب کو لگ رہی ہے جس جو انڈیا کو منا پائے کہ چلو کشمیر انڈیا کہتے ہیں پاکستان سے دوستی ڈیفینیٹ ہی کرتے ہیں کشمیر کا مددہ اگنور کرو پاکستان بات ہی انڈیا سے کشمیر سے سٹارٹ کرتے ہیں بھائی نے کہا کہ بھائیر سعودیہ رفنے فیک مانگ دیا ہے یہ پاکستان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے کہ اپگریڈ کر رہا ہے یہ بھائی جان کسی بھی جہاں پہ کیسی بھی کنٹری نے کسی نے یہ کھا ہے کہ پاکستانی سکھا پہ بھائی رفنے آپ کو پھر باتا ہی نہیں ہے بہت سے کنٹریز نے کہا اس بہت سہودیاں رہی انہوں نے تو آنا ہی تھا یس民 انڈیا نے نہیں آنا تھا étaött انہوں نے تو آنا ہی تھا مزا تب آتا کہ جب شی جن پنگ آتے چائنیز بریزیڈنٹ آتے تو چلو کوئی کوئی مطلب مین کوئی آپ کے جو آہ انفرانسٹرکچر پروجیکٹس ہیں کوئی سی پیک کے فیس 3 پہ فیس 2 پہ بات ہوتی ہے دیکھائیں گا ریاکشن ویڈیو یہ وہی کہہ رہا ہے کہ مودی جی نے اچھا کیا مودی جی نے برا کیا مودی جی نے جو کی اپنے دیش کے کے لئے کہ مودی جی پاکستان کے لئے نہیں کرتے کچھ بھی مودی جی سے سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی سب تم سیکھو کچھ بھی کرو لیکن تمہارا ترقی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ تم لوگوں کے جو دیماغ میں جو کشمیر چیز جو بھرا پڑا ہے گندگی جو بھر گیا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم لے لیں گے یہ موترلیا پاکستان اور یہ آجاد کشمیر یہ انڈیا نکوپائٹ کشمیر یہ سب سے باہر آجا ہم ہمارا طرف تو تم دیکھو ہی مد یا ہمارا جو جمہو کشمیر ہے نا وہ تو ہمارا ہے ہی ہے الیکشن بھی ہو گیا ہے اچھا سرکار بھی بننے والا ہے اور ترقی بھی ہو رہی ہے تم لوگ جلو مرو کٹو تمہارا تو آجاد کشمیر سے بھی برا حال ہے تمہارا جو پاکستان کوپائٹ کشمیر ہے تمہارا پاکستان کی تو اس سے بھی بری حالت ہے اس چیز پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے تم لوگ تو بھائی سب ریاکشن ویڈیو دیکھے خوش ہو جا رہے ہو وہاں سے پروٹیس چل رہا ہے عمران گھر کے سامر تک تو الگ پروٹیس دھرنے پر بیٹے ہوئے ہیں تمہارا فارم 45 اور فارم 47 جو گورنمنٹ بنایا ہے اس میں سے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کس ٹائپ کا ڈیموکریسی ہے پھر بھی اس کو مانتے کیسے لوگ تم لوگ جب جو سرکار جب آئی تب ہی ہنگامہ کر دینا تھا نا اتنے دن سو رہے تھے مطلب تم لوگ کو عادت لگ چکے تمہاری جو سرکار ہے تمہارا جو تم لوگ بہت آلسی ہو بھکمانگے تو ہوئی ہو اس میں بھی آلسی ہو تم لوگ اسی لئے تم کو عادت لگ چکے کسی سرکار کی تم لوگ ان کے کتاب پروٹیسٹ کری نہیں سکتے نہ تم کو بولنے کی آ جا دی ہے تم صرف بولو گے تو انڈیا کے خلاف بولو گے تو واہ واہ کرو گے اگر تم نے کچھ انڈیا کے پرسندسہ کر دی یا پاکستان کی برائی کر دی تم لوگ کو بلائے جاتا ہے چھپکے سے تم لوگ جا کے ہاتھ پیر پکڑ لیتے ہو پھر واپس آ جاتے ہو اور تم لوگ کماؤں بھائی اچھا سے کماؤں تم لوگ بھی یوٹیوب یوٹیوبرز کو کمانے کے لیے آئے ہو انڈیا کی تاریف کر کر کمارے ہو ریاکشن ویڈیو بنا بنا کمارے ہو ٹھیک بھائی اچھی بات ہے تمہارے اوپر ویڈیو بنا کے ہم بھی کامانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک چینل منٹرز ہوا نہیں ہے دوستو سبسکراب آرز تو بیس ہزار کو پر ہو چکا ہے لیکن آہ آورز کمپلیٹ نہیں ہو رہا لانگ ویڈیو تو میں ڈال رہا ہوں لیکن لوگوں کو پسند آ نہیں رہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ریچ کام ہو جا رہا ویوز نہیں بڑھ رہا ہے پھر بھی کوشش کر رہا ہے دوستو آپ لوگوں ویڈو اچھا لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے جائے انجائے بھارت وندے ماترم